بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یکن لہو کفواً آحدا اللہ وسلم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کاشف القروب وعالم الغیوب والمتلعِ على اسرار القلوب والمنزہِ عن الجہاتِ والنقائسِ والعجوب والمستغنی عن الملبوسِ والمشروبِ والمتعوم غالبٌ بِعزتِ ہی غیر و مغلوب ظاہرٌ بدلائلِهِ غیر و محجوب والصلاةُ والسلام والتحیتُ والاکرام على الرسولِ الثقلین محبوبِ ربِ المشرقینِ والمغربین وَوَسِيلَتِ نَا فِي الدَّارَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ اَبِالْقَاسِمِ مُحَمَّدِ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْسُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ وَاللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالى فی محکمِ کتابِهِ المجید وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفًا فِطْرَةُ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ وَلَاكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صلواتِ محمد وعالمان اربابی اعزاء مجھے اس بات کا یقینی طور پر احساس ہے کہ آپ مومنین بہت دور دور سے بڑے فاصلے تہ کر کے اس فرشی اعزاء پر صبحوں سے وقتاً فوقتاً عجرِ رسالت کی اہم عبادت کو ادا کر رہے ہیں آپ کا عجر آپ کا بدلہ یہ تو صرف حسین کی ماں ہی دے سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑتا ہے اس کی گردن پر یہ حق ہے کہ وہ حسین کے غم میں آنسر ضرور بہائے اس لیے کہ شاعر اہل بیت مرزا دبیر نے فرمایا تھا کہ نام شبیر پہ بے ساختہ گریہ ہونا بعد کلمے کہ یہ ایمہ کا نشان اور بھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تو حسین کے قاتل بھی پڑتے تھے ہم کلمہ پڑھنے کے بعد گریہ کر کر یہ بتلاتے ہیں کہ ہم نے صرف کلمہ پڑھا نہیں ہے بلکہ کلمے کو مانا بھی ہے ہم نے صرف کلمہ پڑھا نہیں ہے بلکہ کلمے کو مانا بھی ہے میں نے اس مبارک اس محترم مجمع سے گفتگو کرنے کے لیے سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی جس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے وہ سورہ مبارکہ روم کی آیت نمبر تیس ہے اور سورہ مبارکہ روم قرآن مجید برحان رشید کا ایک مستقل سورہ ہے جو اللہ کے پیغامات سے اس کے بیانات سے اس کے اعلانات سے بھرپور ہے سورہ مبارکہ روم کی تیسویں آیت ہے ارشادِ قدرت ہوا فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفًا اپنے زندگی کے سارے کاموں کو دینِ حنیف کے مطابق گزارو بڑا پڑا لکھا مجمع بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ علی کے چاہنے والوں سے زیادہ پڑا لکھا کوئی ہو نہیں سکتا ہے بڑا آپ لوگوں پر آپ کی سماتوں پر یقین کرتے ہوئے اور اعتبار کرتے ہوئے بغیر کسی تمہید کے میں آپ کے حوالے موضوع کر رہا ہوں سورہ روم آیت نمبر تیس فَأَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِينِ حَنِیفًا اپنے معاملاتِ زندگی کو دینِ حنیف کے مطابق گزارو ٹھیک ہے فِطْرَةُ اللَّهِ اللَّتِی فَطَرَنْ نَاسَ عَلَيْحَنَ اللہ نے تم سب لوگوں کو ایک طریقے پر پیدا کیا ہے جو طریقہ اس کا طریقہ ہے ابھی آیت کا ترجمہ چل رہا ہے اللہ نے سب انسانوں کو ایک طریقے پر پیدا کیا ہے جو طریقہ کس کا ہے اللہ کا لا تبدیل لِخَلْقِ اللَّهِ اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں یہ کوئی سیاستدان کا بیان نہیں ہے کہ جو کل کچھ ہو شام کو کچھ اور ہو جائے یہ سیاستدان کا بیان نہیں ہے یہ اللہ کا قرآن ہے لا تبدیل لِخَلْقِ اللَّهِ اللہ کہتا ہے میرے معاملات زندگی بدلتے نہیں ہیں جو میں نے اصول تیہ کر دیا وہ اصول چلتا ہے اور اس کے بعد کہا وَزَالِكَ دِينُ الْقَيِّمُ اور یہی میرا مضبوط دین ہے یہی میرا مضبوط دین ہے وَلَكِنْ اَكْسَرَنْ نَاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن بہت سے لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں سورہ مبارکہ روم کی یہ تیسویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی میں اس آیت سے دو لفظ اٹھا رہا ہوں دو لفظ اٹھا رہا ہوں اللہ نے پہلے کہا اپنے زندگی کے کاموں کو گزارو دینِ حنیف کے مطابق کیا کہا اللہ نے دینِ حنیف پھر آگے جا کر کہا میرا دین قیم ہے ذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمُ اللہ کا دین قیم ہے قیم کا معنی کیا ہوتا ہے قیم کا معنی ایسا مضبوط جو اپنی جگہ سے ہٹنا سکتا ہو اللہ کا دین کیا ہے قیم ایسا مضبوط ایسا پکا کہ اللہ کا دین اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے اب یہ دو لفظ ہوگا یہاں پر اللہ نے کہا نمبر ایک میرا دین حنیف ہے پھر کہا میرا دین قیم ہے اور اب میں آپ کے سامنے سات آیتیں قرآن کی پڑھوں گا اور ان کو محفوظ کرنا ہے آپ کو سورہ رون کی تیسویں آیت میں دو لفظ آئے اللہ کا دین حنیف اللہ کا دین قیم اور اب ایک مقام پر اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ استفا لکم الدین اللہ کا دین مصطفی ہے توجہ رکھی گادہ نہیں گا میں آہستہ آہستہ آپ کے حوالے گفتو کر رہا ہوں اللہ کا دین حنیف اللہ کا دین قیم اللہ کا دین مصطفی اور اب چوتھی آیت قرآن مجید کی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا يَسْتَخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ لَيُمَكِّنَ لَهُمُ الدِّينُ الَّذِي اِرْتِظَ لَهُمْ اللہ کہتا ہے میں اپنے چنے ہوئے بندوں کے لیے مرتضی دین پسند کرتا ہوں چار ہو گئیں اللہ کا دین حنیف اللہ کا دین قیم اللہ کا دین مصطفی اللہ کا دین مرتضی اور اب پانچوی آیت ہُوَ الَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الْحَقِ پانچوی آیت میں اللہ کہتا ہے میرا دین حق ہے پانچ آیتی ہو گئیں اور اب چھتی آیت میں کہنے لگا اللہ کا دین خالص ہے ملاوٹ سے پاک ہے چھے ہو گئیں اور اب ایک مقام پر کہا اِذَا جَاَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَعِتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَا فِي دِینِ اللَّهِ اَفْوَاجَ اللہ کہتا ہے سورہ نصر میں میرا پورے کا پورا دین اللہ کا ساتھ ہو گئیں باتیں اللہ کا دین حنیف قیم مصطفی مرتضی خالص حق اور اب ساتھویں آیت لَهُ دِینُنْ وَاسِبُ اللہ کا دین واسِب ہے اللہ کا دین مسلسل ہے اللہ کا دین چلتے رہنے والا ہے اب میری سمجھ میں آج تک یہ نہیں آیا آخر خدا سات جگہوں پر مختلف باتیں کر کے کہنا کیا چاہتا ہے سیدھا سیدھا اللہ کہہ دے یہ میرا دین ہے جس کا نام اسلام ہے اندرب دین ہے اندر اللہ اسلام قرآن میں کہا نہ اللہ نے لیکن یہاں پر کہا میرا دین حنیف ہے میرا دین قیم ہے میرا دین مصطفیٰ ہے میرا دین مرتضیٰ ہے میرا دین حق ہے میرا دین خالص ہے میرا دین پورا اللہ کا ہے میرا دین واسب ہے یعنی مسلسل چلنے والا میں ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھوں پروردگار آخر تو بتلانا کیا چاہتا ہے خدا کہے گا زیادہ نادان مت بنو میں دین کے ذریعے سے وارش دین کا پتہ بتانا چاہ رہا ہوں دیکھئے بات یہ ہے ایک صاحب نے ملیس کو دوران کراچی میں کہیں مجھے پرچی دی اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں آپ سے شکایت یہ ہے کہ آپ نعرے تکبیر بڑا آہستہ لگاتے ہیں نعرے رسالت بھی بڑا آہستہ لگاتے ہیں اور نعرے ہیدری پہ آپ لوگ بہت چیختے ہیں آجا یہ سچ ہے یا نہیں سچ تو ہے دیکھئے اگر دشمن بھی کوئی بات سچ کہہ رہا ہو ٹھیک کہہ رہا ہو تو اسے مان لینا چاہیے سچ تو یہی ہے کہ نعرے تکبیر آہستہ سے لگتا ہے نعرے رسالت آہستہ سے لگتا ہے لیکن نعرے ہیدری اونچا لگتا ہے اب میں نے پتا ہے جواب کیا دیا میں نے کہا دیکھئے بات یہ ہے نعرے تکبیر اونچا اس وقت لگے جب ہم بدر میں کھڑے ہوں مشرقوں کے سامنے نعرے رسالت اونچا وہاں لگے جب ہم کھڑے ہوں اہد میں کافروں کے سامنے لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے میں کھڑا ہوں منافقوں کے درمیان تو نعرے تکبیر اونچا نہیں لگے گا نعرے ہیدری اونچا لگے گا تفجہ فرمائیے آپ نے آپ نے غور فرمایا تھا یہ نعرے ہیدری جو اونچا لگتا ہے میں اگر پوری گفتگو میں صرف علی علی ہی بولے جاؤں کچھ اور نہ بولوں علی علی بولوں علی 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 بولتا رہوں یقین مانیے ہر علی بولنے پر ایک ختم قرآن کا ثواب ہے بہت بڑا جملہ کہا ہے میں نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا دل کی دھڑکن تیز ہوگئی ہوگی یہ مولوی نے کیا کہہ دیا ایک علی بولنے پر ایک ختم قرآن کا ثواب ہے ارے رمضان میں ایک ختم قرآن ہو تو پورے محلے میں مٹھائی بڑھتی ہے پورے مہینے میں قرآن ختم ہوتا ہے تو کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو ایک دفعہ علی بول کر ایک قرآن کا ثواب لے جاتے ہیں حوالہ لکھیں اپنے پاس محفوظ کریں ریکارڈنگ کے اندر شیعہ علیم کی بہت بڑی کتاب عوالم العلوم ستاون جلدوں پر شیخ عبداللہ بہرانی رحمت اللہ علی کہتے ہیں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا جس نے ایک بار علی کہا اللہ اس کو کیسا ثواب دیتا ہے ثواب ہو کمن ختمت القرآن ستین قرآن اللذی ختمت ہو اللہ اسے ساتھ قرآن ختم کرنے کا ثواب دیتا ہے جو ملہ نے نہیں پڑے ہو محمد نے پڑے ہو توجہ فرمایا میں پھر پڑتا ہوں شیخ عبداللہ بہرانی شیعہ علی مہمارے بہت بڑے ان کی کتاب ہے عوالم العلوم ستاون جلدوں پر عربی کی کتاب ہے ستاون جلدوں پر عربی کی کتاب ہے شیخ عبداللہ بہرانی رحمت اللہ علی کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا جو ایک بار علی کہتا ہے ذرا فخر تو کیجئے نا اپنے اوپر کہ اللہ نے آپ کو کہاں بٹھایا ہے ایک بار جو علی کہتا ہے اللہ اسے محمد مصطفیٰ کے ختم کیے ہوئے ساتھ قرآن ارے میرے قرآن میں غلطی ہو سکتی ہے میرے وضع میں غلطی ہو سکتی ہے میرے عربی میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن جس محمد پر قرآن اترا ہو اس محمد کے ساتھ قرآن ایک علی کے برابر تو اب مجھے کہنے دیجئے حافظ قرآن کا مقام بہت بڑا ہے قاری قرآن کا مقام بہت بڑا ہے مگر جو علی علی کر کے قرآن کا ثواب کمائے اس کا مقام اور ہے جو قرآن لد کے حافظ بنے اس کا ثواب اور ہے اس کا ثواب اور ہے توجہ فرمائیے آپ نے دانی کی رہا ہے کیا جی مقام ہے توجہ رکھی گا مہین طرح بس میں نے بغیر تمہید کیا آپ پر ذمہ داری اور آپ کی سماعتوں پر اعتبار کرتے ہو اس لیے کہ علی والے ہیں نا آپ ہی پر تو اعتبار کرتا ہوں دنیا کے اندر اور کس پر اعتبار کروں گا سورہ روم کی تیسویں آیس سے میری بات چلی تھی دین حنیف ہے قیم ہے مصطفیٰ ہے مرتضی ہے حق ہے خالص ہے اللہ کا ہے واسب ہے یہی تو پڑھا نا میں نبی پروردگار یہ تو بار بار دین کے الگ الگ نام لیتا ہے کبھی کہتا ہے دین حنیف ہے کبھی کہتا ہے قیم ہے یہ حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے حنیف عربی کا لفظ ہے نا آیت میں آیا نا عربی کا لفظ ہے تو اس کا کوئی معنی تو ہوگا حنیف کا معنی بتاؤں کیا ہے ایسا سیدھا جو کبھی ٹیڑا نہ ہو میں نے تو جملہ دے دیا آپ مجھ سے بات جو بہتر مجھ سے علماء آپ آئیں گے آپ ان سے پوچھے گا آپ عربی کی لغات عربی کی ڈکشنریز میں مولویوں سے پوچھے گا حنیف کا معنی کبھی کبھی کا سیدھا نہیں کبھی کبھی تو سب سیدھے بن جاتے ہیں ایسا سیدھا جو کبھی ٹیڑا نہ ہو اللہ کا دین کیا ہے بلکل سیدھا اللہ کہتا ہے میں تمہیں دین کے ذریعے سے دین کے وارش کا پتہ بتا رہا ہوں اب اگر توجہ رہے اب میں حوالے کر رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے اگر میرا دین سیدھا ہے تو خبردار وارش کسی ٹیڑھے کو مت بنانا جیسا سیدھا دین ہے ویسا سیدھا وارش ہو اللہ نے کہا میرا دین ہے قیم قیم کمانا ٹکا رہنے والا جگہ سے نہٹنے والا جمع رہنے والا تو اگر دین ٹکا رہنے والا ہے تو ادھر ادھر جانے والے کو وارش نہ بنانا اسے وارش بنانا جب جگہ پر جمع رہے اسے وارش بنانا اللہ نے کہا میرا دین مصطفیہ تو جب اللہ کا دین مصطفیہ تو مصطفیہ کے گستاخ کو دین کا وارش مت ماننا جو مصطفیہ کی گستاخی کرے وہ دین کا وارش نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا میرا دین مرتضیہ تو اگر اللہ کا دین مرتضیہ ہے تو مرتضیہ کے دشمن کو وارش مت ماننا اور اگر اللہ کا دین حق ہے تو باطل پر چلنے والے کو وارش نہ بنانا اور اگر اللہ کا دین خالص ہے تو جس کے شجرے میں ملاوٹ ہو جملہ تو میں نے کہہ دیا اپنے سننے والوں کے لئے اللہ کا دین خالص ہے بغیر ملاوٹ کے پاک ہر ملاوٹ سے پاک ہے تو جب اللہ کا دین خالص ہے تو دین کا وارش کون ہوگا جس کا شجرہ خالص ہو بلکہ نہیں بھائی اس سے بڑھ کر جملہ کہو اب صرف شجرہ خالص ہونا ضروری نہیں ہے دین کا وارش اسے بنانا جس کی محبت شجروں کی بہچان ہو اس کا نام لیا جائے اور اس کا شجرہ کھل کر سامنے آ جائے اس لیے کہ علی علی کرنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہے یہ خدا نصیب والوں کو دیتا ہے اس لیے کہ دے چکا ہے خبر یہ نسل بنانے والا ہوگا شہدائے علی آلہ گھر آنے والا گھر میں شبیر کے ہیں سارے فرشتے نوکر کوئی درزی ہے تو کوئی جھولا جھولانے والا درزی ہے تو کوئی جھولا جھولانے والا توجہ ایدانی گرانی یہ پورے کا پورا بڑی توجہ رکھیے گا اللہم سولی اللہ محمد میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کی انشاداب سماتوں کا آپ آباد رہیں سلامت میں خدا کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین کے خدا کسی کم ظرف کا محتاج نہ بنائے آپ کو سوائے علی کے ایدانی گرانی اللہ کا دین خالص ہے تو وارث بھی وہ ہوگا جس کا شدرہ خالص ہو اچھا اللہ کا دین واسب ہے واسب کا معنی میں نبی پڑھا مسلسل چلنے والا مجھے بتلائیے اس وقت دنیا میں کس نبی کی شریعت چل رہی ہے آخری نبی کی نا محمد مصطفیٰ کی صلوات پڑھ دیں پیغمبر کی عظمت پر واسب اللہم اشلی اللہ محمد وآل محمد یہ جو اس وقت پوری دنیا میں شریعت ہے یہ شریعت ہے آخری نبی کی بڑی توجہ رہے آخری نبی کی شریعت ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ کا دین واسب ہے چل رہا ہے مسلسل چل رہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے جب میرا دین مسلسل چل رہا ہے رکتا نہیں ہے تو وارث بھی کوئی ایسا ہو جو ہمیشہ ہونا چاہیے اب چاہے ممبر پر ہو یا پردہ غیبت میں ہو وارث دین کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے اللہ نے سات آیتوں کے اندر دین کے ذریعے سے وارث دین کا تعرف کرایا اس لیے کہ اللہ کا دین اسلام ہے جب پہنچایا ہے محمد مصطفیٰ نے جو پہنچایا ہے میرے رسول نے بڑی محنتوں سے بڑی مشقتوں سے میرے رسول نے کی دین پہنچایا اور یہ دین ایک سال میں نہیں پہنچ گیا دو سال میں بھی نہیں پہنچا تین سال میں بھی ایک ساتھ نہیں پہنچا یہ دین تیرہ سال مکہ کے بڑی توجہ رہے تیرہ سال مکہ کی زندگی اور تئیس سال مدینہ کی زندگی تیرہ سال مکہ کے اندر دین پہنچایا تئیس سال مدینہ کے اندر دین پہنچایا اور اب میں آپ کے حوالے گفتگو کر رہا ہوں دین کا مزاج کیا ہے دین کا مزاج یہ ہے کہ جیسے جیسے شریعت کے احکام آتی رہتی ہیں ویسے ویسے بندے کسی نے نہیں بولیا آپ میں ہاتھ روڑ رہا ہوں قدیر نہیں کیوں میں کہہ رہا ہوں قرآن سے ثابت کرو مجھے قرآن سے بتاؤ علیوم کونسا دن میں بھی تو دیکھوں حدیث کے وغیر ملہ کو قرآن کافی کیسے لگتا ہے مجھے کوئی سمجھائے علیوم آج کے دن ترجمہ کیا نہ میں نے کونسے دن تو آپ سمجھ میں آیا اگر پیغمبر کی حدیث نہ ہو تو ایک دن بھی سمجھ میں نہیں آتا احمق جس حدیث کے بغیر ایک دن سمجھ میں نہ آسکے اس محمد کے بغیر پورا دین خاک سمجھ آئے گا علیومہ سے مراد غدیر کا دن اللہ کہتا ہے آج کے دن دین پورا کر دیا اب میں ایک مثال دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا جو یہاں لوگ رہ رہے ہیں وہ بتلائیں گے کل گرمی تھی زیادہ یہ آج زیادہ ہے برابر ہے برابر ہے میرے بزرگ کہہ رہے ہیں برابر ہے مثال دیتا ہوں میں آپ کو میں اگر آپ سے یہ کہوں کل ٹندو آدم میں بہت گرمی مثال دے رہا ہوں نراز نہیں کھئے گا کل ٹندو آدم میں بہت گرمی ہو گی تو آپ کیا سمجھیں گے کہ آج جتنی ہے اتنی نہیں ہوگی بلکہ اس سے ٹھیک ہے دوسری مثال دوں میں آپ کو میں کہوں آج ٹنڈو آدم میں بڑی گرمی ہے اس کا مطلب کل ٹنڈو آدم میں اتنی گرمی نہیں تھی یہ خود میں خود سمجھ میں آرہا ہے نا ایک جملے سے دوسرا جملہ خود سمجھ میں آتا ہے میں کروں گا ترجمہ سمجھنا آپ نے آج کے دن میں نے دین کو پورا کر دیا میں بھی تو دیکھوں آپ کتنا امتحان لے رہا ہے میرا جہاں جہاں تک میرے دوست بیٹھیں سلامت رہیں جو سن رہے ہیں سکری علی جیسے بھی سن رہے ہیں بیٹھ کر بڑے محترم لوگ ہیں آج کے دن میں نے دین کو پورا کر دیا اس کا مطلب یہ ہے غدیر سے پہلے دین تھا مگر پورا نہیں تھا توجہ رہا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں حوالہ رکھتا ہوں اپنے پاس جو جملہ کہنا ہوں اس کی دلیم میرے پاس ہے آج کے دن دین پورا کر دیا کا مطلب غدیر سے پہلے دین تھا مگر پورا نہیں تھا کہہ رہا ہے آج کے دن میں اسلام پر راضی ہو گیا اس کا مطلب غدیر سے پہلے دین تو اللہ کا تھا مگر اللہ راضی نہیں تھا ارے غدیر سے پہلے کلمہ تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مگر اللہ راضی نہیں تھا جب کلمہ آگے بڑا علی و علی اللہ کہہ آج کے دن میں راضی ہو گیا آج کے دن نورے ہاں نوری بس آجانے گرامی بڑی تیزی کے ساتھ وقت شمٹ رہا ہے میں اپنے وقت دو گفتگو کو چھوڑ دوں گا تاکہ میرے بعد پڑھنے والے خطیف اور علم کے حوالے ممبر کر دیا جائے آج کے دن دین پورا ہو گیا تو دین پورا کب ہوا غدیر کے بعد تھا غدیر کے بعد تھا اب توجہ رہے بھئی اصول دین کتنے ہے پانچ توحید عدل نبوت اہاں امامت قیامت ہمارے نبوت کے بعد کیا ہے امامت پھر قیامت اور جب نبوت کے بعد امامت نہیں ہوتی تو فوراں کیا آتی ہے قیامت ظاہر سی بات ہے جب امام نہیں ہوگا تو قیامت ہی تو ہے اگر دین غدیر سے پہلے پورا ہوتا تو پھر امامت اصول دین میں نہیں ہوتی لیکن چونکہ دین پورا ہوا ہے غدیر کے بعد تو پھر ضروری ہے علی کی ولایت دین کا حصہ ہو علی کی امامت کو مانے بغیر دین کی کشتی آگے نہیں بڑھتی بس روک دیئے میں نے گفتگو یہاں پر ایک جملہ کہہ کے مجھے آگے بڑھنا ہے جب رسول نے اعلان کر دیا من کنتو مولا ہو فہازہ علیہین مولا اب تو ملک پاکستان کی بڑی بڑی علمی شخصیات نے اپنے مجموع کو بتا دیا ہے کہ علی کو مولا ہی کہنا چاہیے تو اس حدیث میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے اور ہمارے اہل سنت کی علماء کی تو ایک بہت بڑی تعداد ہے جو باقاعدہ حضرت علی کو مولا علی ہی کہتی ہے اہل سنت کی علماء کی بہت بڑی تعداد ہے جن کو آپ چاہتے ہیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اب مولا علی کوئی نئی بات نہیں رہی جب حضور نے یہ اعلان کر دیا تو ایک شخص دوڑتا ہوا اپنے گھوڑے پر ویٹھ کے حضور کے خیمے کے پاس آیا حضور پر کتابیں ملایا تھا لیکن وقت زیادہ چھوکے ہو جاتا ہے لہذا اس لئے میں کتابوں سے پڑھ کر وہ چیز نہیں بتلا رہا لیکن کتابیں میرے پاس گاڑی میں یہ پڑھی ہوئی ہیں ابھی جو میں اب جملہ پڑھ رہا ہوں ساری کتابوں میں لکھا ہوا یہ جتنی کتابیں آپ اٹھا کے لئے آئیں اہل سنت کی میں آپ کو کھول کے دکھا دوں گا ہی لکھا ہوا مل جائے گا لکھا ہوا حارش ابن نومان فہری آیا پیغمبر کے خیمے کے پاس آکر کہہ رہا اے محمد تم نے ہمیں نماز کا کہا ہم نے نماز مان لی تم نے کہا روزہ مانو ہم نے مانا تم نے کہا حج کرو ہم نے حج کیا تم نے کہا زکاة کرو ہم نے زکاة دی تم نے کہا جہاد کرو ہم نے جہاد کیا اور یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم نے علی کو ہماری گردنوں پر مولا بنا دیا ہے بھئی یہ غدیر کا پہلا اعتراض پڑھ لاؤں غدیر پر پہلا اعتراض جو رسول کی زندگی میں میدان غدیر میں ہوا اور اللہ نے اس کا حشر وحی تمام کیا پیغمبر کے خیمے کے پاس آ کر چیخا تم نے علی کو ہماری گردن پر مولا بنا دیا حضور چک بیٹھیں اس لئے کہ یہ تو اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں ایک مرتبہ جبریلی امین آئے اور اس نے نکلتے ہوئے جملہ کہا پیغمبر نے آگے بڑھ کر کہا کہ میں نے اپنی مرضی سے علی کو مولا نہیں بنایا ہے مجھے تو اللہ نے مولا بنانے کا کہا تھا تو میں نے مولا بنا دیا ہے ترجع رہے اب یہ نکلا پیغمبر کے خیمے سے اور کہتا وہ نکلا اے اللہ دیکھیں علی کا دشمند کیسے پاگل ہوتا ہے اے اللہ اگر محمد سچ کہہ رہے ہیں تو مجھ پر ایسا عذاب بھیج جسے کوئی ٹال نہ سکے سورہ معارض کی شروع کی دو آیتیں اتری سَأَلَا سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لَيْسَ لَهُ لِلْكَافِرِينَ دَعْفِرِ ہم سے مانگنے والے نے ایک ایسا عذاب مانگا جسے کافروں سے کوئی ٹال نہیں سکتا عذاب مانگنے والا تھا مسلمان اللہ نے قرآن میں کہا کافر علی جو تیرا منکر ہو منافق نہیں ہوتا کافر ہوتا ہے ایک سلوات پڑھتے ہیں طرح بابا عزب بلند محمد وعالی محمد کی عظمتوں پر ایک پھر بھی جاگتی ہوئی سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد کی عظمتوں پر توجہ رہے گفتگو اب واقعاً ختم ہو گئی اس لیے کہ حضرت حجت الاسلام والنسلمین علامہ سید شبیو رضی زیدی ہمارے انتہائی جید علیم دین ہیں بہترین مناظر ہیں بہترین خطیب ہیں بہترین مبلغ اور مقرر ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارا اور ان کا خاندان ایک ہے اور ہم نے مجلسیں علامہ صاحب کے سامنے پڑھنا شروع کی ہیں اور آج تک ان کی دعا اور ان کے دست شفقت سے ہی ہم کئی جگہوں پر مجلس پڑھ رہے ہیں ان کی دعایں ہمارے شامل حال ہیں خدا ایسے علماء کا اور ایسے علی کے چہنے والوں کا سایہ ہمارے سروں پر دراز رکھے کہ جو آج کے زمانے میں بھی پیغام علی کو کما حق ہو پہنچا رہے ہیں اب گفتگو واقعاً ختم ہو گئی اس لئے کہ حفظ مراتی بنائی ہے کہ میں اب حضرت مولانا کے سامنے کچھ معروضات پیش کروں لیکن میں بات کو روک دوں گا اس منزل پر دین تمام ہوا ولایت امیر المومنین پر اور اللہ نے طے کر دیا کہ جب علی کی محبت کے بغیر میرے پاس آئے گا اللہ اس کی کوئی نیکی کو قبول نہیں کرے گا حارش ابن نومان فہری نے عذاب مانگا اللہ نے عذاب بھیج دیا لیکن اب قرآن کی ایک عجیب آیت سورہ مبارک انفال اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا اپنی نبی سے اے حبیب میرا وعدہ ہے جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں ان پر عذاب نہیں بھیجوں گا تھوڑی سے توجہ کریے گا میرے بعد مجھ سے بہتر خطاب ہے آپ نے بڑا آمادہ ہو کر سننا ہے قبلہ کی گفتگو کو لیکن میری اس منصر پر بات رک جائے تو پھر ممبر میں مولانا کے حوالے کروں گا لیکن یہ بات پوری ہو جائے سورہ انفال میں اللہ نے کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ حبیب اللہ کبھی ان لوگوں پر عذاب نہیں کرتا جن کے بیچ میں آپ ہوں اس کا مطلب جہاں محمدِ مصطفیٰ ہوں وہاں عذاب نہیں آتا اور یہاں پر پیغمبر خیمے کے اندر ہیں اور بہار اس پر کنکر گرا اور وہ شخص نہیں مر گیا پروردگار تو تو کبھی اپنے وعدے کی خلاف نہیں کرتا تو تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا تو تو کہہ رہا ہے کہ میں محمد کے ہوتے ہوئے کسی پر عذاب نہیں بھیجوں گا یہ محمدِ مصطفیٰ کی ہوتے ہوئے ایک آدمی تیپے دردی سے کیوں مارا گیا آباد آئے گی اگر توحید کا دشمن ہو ہم اسے محلہ دے دیتے ہیں اگر رسالت کا دشمن ہو اسے محلہ دے دیتے ہیں لیکن جو علی کا دشمن ہو وہ چاہے محمد کی زندگی میں ہو یا جتنا ہی قریب کیوں نہ ہو ہم اسے عذاب سے دوچار کر دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے کلمے پر آنچ آئی تو اس نے بڑھ کر بچایا جب محمد رسول اللہ پر آنچ آئی تو اس نے بڑھ کر بچایا اب عدل کا تقاضی ہے جو علی ان ولی اللہ کے خلاف بولے گا میں اللہ اسے عذاب سے دوچار کر دوں گا دین کا مدار ہے ولایت اہل بیت دین چکر لگا رہا ہے ولایت اہل بیت کے گرد یہ کربلا انتقام ہے ولایت اہل بیت کا یہ برستے ہوئے تیر انتقام ہے ولایت اہل بیت کا یہ کٹا ہوا نوکہ نیزہ پہ سر بدلہ ہے فضائل علی کا یہ بچی کے مو پر تماشے بدلہ ہے علی کے فضائل کا یہ بیمار کی پشت پہ تازیانے بدلہ ہے علی کے فضائل کا یہ علی کی بیٹھیوں پہ برستے ہوئے پتھر بدلہ ہے فضائل علی کا آج آپ آئے ہیں آپ سلامت رہے ہیں حق یہی ہے سب بچوں مالے بیٹھے نا خدا آپ کی بچیوں کے نصیب اچھے کرے خدا کسی بچی کو ایسے یتیم نہ کرے جیسے سکینہ یتیم ہوئی ہے میں دو جملے پڑھوں گا ماں صاحب کے زیادہ نہیں پڑھ پا ہوں گا اس لیے کہ میرے بھاد مولانا بیٹھے ہوئے انہوں نے آپ کے ساتھ خطاب کرنا ہے لیکن میں بہت مرتبہ میں نے سوچا کہ جس بچی کو یتیمی کا مانا بھی نہیں پتا اسے اتنے تماشے مارے گئے کہ وہ بچی کربلا سے کوفا کوفا سے شام باپ کے سر کو دیکھ کر یہی پوچھتی تھی بابا آپ تو کہتے تھے یتیموں کے کان میں بندے پہنائے جاتے ہیں بابا یہ دیکھئے میرے کانوں سے شمر گوشمارے کھیج کے لے گیا ایک عراقی عالم اپنی کتاب موین الخطبہ فی محضرات آشورہ میں ایک شیعہ عالم کی حکایت نقل کرتے ہیں وہ شیعہ عالم دین کہتا ہے میں نے ایک ورد کیا جس ورد کے بعد میں نے شمر ملعون کو خواب میں دیکھا اس عالم نے اس ملعون سے خواب میں پوچھا یا شمر اما رقہ فی قلبک کیا کربلا میں تیرے دل میں کبھی رحم نہیں آیا تو شمر کمینہ کہتا ہے بلا فی موردین ہاں میرے دل میں دو مرتبہ رحم آیا تھا پہلی مرتبہ وہ لمہ جئتو الہ زبح الحسین جب میں حسین کو زباہ کر رہا تھا تعلقت بی یدی احدا بناتو خینے سے ایک بچی نکل کر آئی میرا ہاتھ پکر لیا اور مجھ سے کہہ رہی تھی یا شمر دا ابی اے شمر میرے بابا کو چھوڑ دے میرے بابا کو زبانہ کر اور دوسرا مقام وہ ہے لما اعتلہی تو جسد الحسین میں ترجمہ کروں گا جب میں حسین کا جسم لوٹ رہا تھا ایک آسمان سے آواز آئی یا شمر دا ابنی انا امہو فاطمہ اے شمر کچھ تو حیاء کر میں فاطمہ کربلا میں کھڑی ہوں حجرکم علاللہ حجرکم علاللہ بہت چھوٹی ہے سکینہ بہت چھوٹی بچی ہے آپ بچیوں والے ہیں نا بیٹیوں والے ہیں بیٹیوں کو کتنی محبت ہوتی ہے باپ سے اللہ جانے کتنی محبت تھی حسین کو دعا کر کے کہتے تھے بار الہا ایک ایشی بیٹی دے جو نہ میرے بغیر رہ سکے نہ میں اس کے بغیر رہ سکوں اور دعا پوری ہوئی سکینہ زیادہ عرصے باپ کے بغیر نہ رہ سکیں عدداروں یہ بچی راستے بر باپ کو یاد کرتی کرتی جاتی ہے ایک مرتبہ کوفے میں کسی راہ میں سکینہ اپنے ناکے سے کہیں گم گئی حسین کا سر نیزہ زمین میں گڑ گیا کہا ہم اس وقت تک آگے نہ پڑیں گے جب تک ہماری سکینہ نہ آ جائے سجاد بابا کے نیزے کے پاس آئے کہا بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے سیدے سجاد نے جیسے یہ جملہ کہا سر حسین سے آواز آئی سجاد ہمارے سینے کا تعویز سکینہ کہیں گر گئی ہے جب تک سکینہ نہ آئے یہ قافلہ آگے نہیں بڑھے گا زینب سکینہ کو ڈھونٹی ہوئی چلی آواز دیتی جا رہی ہے سکینہ تمہارے بھائی میں اب طاقت نہیں ہے کہ وہ تازیانے کھائے زینب کبرہ کے کان میں کسی بی بی کی آواز آئی اے بی بی آہستہ بولو تمہاری بچی محفوظ ہے زینب کبرہ قریب پہنچی دیکھا ایک نقاب پوش بی بی ہے سکینہ تماشے کھائی ہوئی گوز میں سو رہی ہے ایک مرتبہ سکینہ کو اٹھایا اور جیسے سکینہ کو اٹھایا کہا بی بی تمہیں جو حاجت ہو مجھ سے طلب کرو وہ بی بی کچھ بولی نہیں وہ بی بی خاموش رہی جناب زینب کہتی ہے بی بی میں سمجھ گئی تو میری حالت پر مت جاؤ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں میں بطول زادی ہوں یہ جملہ سننا تھا اس بی بی نے نقاب لڑ دیا زینب اتنے ظلم گزر گئے اپنی اممہ کو بھی نہیں پہچانا زینب ایک مرتبہ اپنی معاصل پڑ گئی کہا اممہ مجھے اتنا تو بتاؤ آخر سکینہ آپ کی گود میں کیسے سو گئی سکینہ تو صرف اپنے باپ کے سینے پر سوتی ہے جناب سیدہ نے کہا اے زینب اسی گود میں میں نے حسین کو پالا ہے آخر سکینہ میری گود میں کیسے نہ سوئے آگئی یہ بچی زندان شام میں بس دو جملے مشیبتوں کے زندان شام میں بابا کو یاد کرتی ہے زمین پر یا حسین لکھتی ہے سینہ سمجھ کے سو جاتی ہے ایک شب سکینہ سوئی خواب سے بیدار ہوئی کہا پھوپی اممہ میرا بابا کہاں ہیں میرا بابا بھی زندان میں آیا تھا زینب نے کلیجے سے لگا لیا کہا سکینہ جانے والے واپس نہیں آتے کہا پھوپی اممہ مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے میرا بابا مجھے در زندان پر لینے آیا تھا بچی کا شور بلند ہوا یزید کے محل میں آواز مہنچی کہا یہ بچی کیوں رو رہی ہے کہا اس نے اپنے باپ کا سر خواب میں دیکھا ہے اگر ہو سکے تو اس کے باپ کا سر اسے دے دے تاکہ کچھ دیر بچی کو رہات آ جائے سر حسین زندان میں آیا دروازے پر سر حسین آیا بی بیاں کھڑی ہوئی السلام علیکہ یا عبا عبداللہ مرحبا ابن بطول آو حسین ایک مرتبہ سر حسین اٹھا سیکینہ کی آغوش میں سر آ گیا بس سیکینہ کی آغوش میں سر آیا بچی نے باپ کے مو پر مو رکھا آواز دے کر کہتی ہے یا عبتہ منزل لذی خضبک شیبک بددما بابا آپ کی داری کو کس نے خون سے رال کر دیا منزل لذی قطارہ سکا بابا کس نے آپ کا سر کاتا منزل لذی منع شربکا بابا کس نے آپ کو پانی پینے سے منع کیا حسین کے سر سے کوئی آواز نہ آئی بچی سر کو لفٹا کر کہتی ہے یا عبتہ من لشورن ناشرات بابا ان بالوں پر چادر کون ڈالے گا یا عبتہ من لن نسائل حاصرات اے بابا ان بیبیوں کو مدینہ کون لے جائے گا ہاں سر حسین سے کوئی جواب نہیں آتا بچیوں والے بیٹھے ہیں بیٹیوں والے بیٹھے ہیں سکینہ گریہ کر رہی ہیں گریہ کرتے کرتے سکینہ کی آواز بند ہو گئی زندان شام میں سناتہ ہو گیا اب کوئی بچی مدینہ مدینہ کا نام نہ لے گی اب کوئی بچی رہائی کا نہ پوچھے گی زینب نے سر اٹھایا کہا سجاد ذرا بہن کو بھائی کے سر سے الگ کرو بیمار امام اٹھا زنجینوں کو سنبھالا سکینہ کے لاشے کے قریب آئے ایک مرتبہ بہن کی نبز پہ ہاتھ رکھا کہا بھو بھی اممہ سکینہ ہمیں چھوڑ گئی بابا سکینہ کو لے گئے سکینہ کا جنازہ تیار ہوا ہاں جنازے کے لیے اصول ہے چار مرد ہوں تو جنازہ اٹھے ارے میرا بیمار امام گلے میں توک پیروں میں بیڑیاں زمین پر چھکے چار سال کی بہن کا لاشا ہاتھوں پر اٹھانا چاہا گلے کا توک کچنے لگا سجاد نے لاشا رکھا کربلا کا رکھیا کہا چچا ابباس سکینہ کا جنازہ اکیلے نہ اٹھے گا یا علی ادرکنی کہا بہن کا جنازہ اٹھایا بس آخری جملہ قبر کے قریب آئے ارے قبر میں کیسے اتاریں سجاد اکیلے ارباب ممبر پڑھتے ہیں قبر سے دو ہاتھ بہار آئے لاؤ سجاد ہماری امانت سکینہ ہمارے سینے پس ہوئے گی اے سجاد شکینہ کا بھاریا اللہ لعنت اللہ على القوم ظالمین مصر يعلم الذین آزل موئی وانقلبن ينقل مصر چل Theater کیلو ف بخری Pew iew